اب تک آپ نے دیکھا رضیہ کی تاج پوشی میں خبر آتی ہے سلطان کی موقع ہو گئی ابو سب کچھ ختم ہو گیا مرزا ہمارے سارے کو آپ ٹوٹ گئے اب کہاں ہے مرزا وہاں مرزا کہتا ہے اور یہاں ابو کے فیصلے پر بھروسہ کر انہوں نہیں ہمیں ڈلی سلطنت کا سلطان چنا تھا وہ ڈلی کی عوام ہی ہمارا ساتھ دے گی اب وہ ہی انصاف کرے گی اب آگے چاہے کچھ بھی ہو یاکود میہ لیکن رضیہ عوام تک نہیں پہنچنے چاہیے اس کا عوام تک پہنچنا ہماری بربادی کا سبب بن سکتا ہے اس سے پہلے کی وہ عوام تک پہنچے آپ اس کی آواز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فاموش کر دیجئے جو حکم والے کا موسیقی 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 یا اللہ یہاں تو ہر گھر پر سپاہی تنات ہے اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی ٹکڑے میں بات کر پورے علاقے میں پھیل جاؤ ہر گھر کی تلاشی لو چپپا چپپا چھانڈ مارو شہزادی رضیہ عوام تک پہنچے اس سے پہلے ہمیں ان تک پہنچنا ہے موسیقی 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 کوئی ہے سب لوگ کہاں گئے سب لوگ صوبہ کی نماج کیلئے درگا گئے ہیں یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سب اس کی عبادت میں ہیں ہمیں تو لگا تھا کہ اس شاتور کرنے سب کو نظر بند کر لیا خدا خیر کریں جب تک ہم ہیں تب تک آپ کے عبو کی خواہش پوری نہیں ہو سکتے یاکوٹ آج آپ ہاتھوں میں تلوار لیے ہمیں روکنے کے لیے کھڑے ہمیں موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے ہیں اس کا مطلب آپ ہماری حفاظت نہیں کسی اور سے وفاداری نبھا رہے اس کا مطلب آپ شاتور کرنے سے ملے ہوئے ہیں ایک مہرے ایک پیادے ہیں جو شاہ ترکن کے اشارے پر ہمارے خلاف کام کر رہے تھے مرزا صحیح کہتے تھے آپ جو دکھتے ہیں آپ وہ ہے نہیں اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ ان سب وارداتوں کو کون انجام دے رہا تھا کون تھا جو ہمارے اور مرزا کے بیچ میں ایک غلط فیمیاں پیدا کر رہا تھا آپ ہماری مشکلیں کم نہیں اور زیادہ بڑھاتے گئے اور ہم کتنے نادان تھے کیا آپ پر بھروسہ کرتے چلے گئے کیونکہ آپ نے ایسا کیا حاصل ہوا آپ کو یا خود ہمارے خلاف جانے کی ہم سے غداری کرنے کی ہمیں جان سے مارنے کی کیا قیمت لگائی ہے شاہ ترکن نے آپ چک کیوں کھڑے ہیں یاکوت بتائیے ہمیں جواب دیجے ہماری بات کا یاکوت جب ہم اپنے سب سے وفادار ملازم کو ہی نہیں ترفتا تو ہم دلی کے تقت کو کیا سنبھالیں گے کیا حکومت کریں گے ہم دلی سلطنت پر نہیں ہم سلطان بننے کے قابل نہیں جب ہم اپنی عوام کا وشواسی نہیں جیت سکتے تو ہمارے جینے کا بھی کوئی مقصد نہیں مار دیجے ہمیں ختم کر دیجے ہماری زندگی اور نبھالی جے وفاداری اس شاہ ترکن سے سوچ کیا رہے ہیں یاکوت موسیقی نجات دیجے ہمیں آزاد کر دیجے ہمیں اس دنیا سے جس دنیا کو ہم سمجھی نہ پائے جو سکون ہمیں جیتے جی نہ مل سکا ہو سکتا ہے موت کے بعد ہی ہمیں وہ حسن موسیقی 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 اگر سلطانہ کی طرف کسی نے ایک قدم بھی بڑھایا تو لاشیں بچھا دوں گا جب تک ایک آدم یاکود زندہ ہے تب تک ہماری رضیہ سلطانہ کا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا ہمت ہے دعاو سلطانہ آپ جائیے جائیے اپنی عوام کے پاس اور جس مقصد کے لیے آپ یہاں تک پہنچی ہے اسے پورا کیجئے جائیے سلطانہ اور اگر ہو سکے تو اس بے غیرت حادم کو ماف کر دیجئے گا ہم پر ملکہ ترکن کے بڑے احسان تھے ہم نے جو کچھ بھی کیا انہیں احسانوں کو چکانے کے خاطر کیا ہماری زندگی اور موت کے درمیاں آج آپ کھڑے ہیں یاکود آج آپ نے ہمارے محافظ ہونے کا صحیح فرض لے بھائی خدا آپ کو سلامت رکھیں سلطانہ آپ جائیے آج ایک خادم اپنے خون سے آپ کے نمک کا حق ادا کرے گا جائیے سلطانہ شاہ ترکن اگر ہماری آواز کو سن سکتی ہے تو ہماری بد دعا کو سن خدا کے کہر سے ڈر حکومت کے لالچ میں اتنی اندھی ہو گئی کہ سلطان کی آخری خواہش کو بھی تُنہیں پورا نہ ہونے دیا ہماری بد دعا ہے تجھ پر تجھے قبر میں بھی سکون نہ ملے گا تیرے گناہوں کا عساب خدا تجھ سے کرے گا ہرے جس کے رحموں کرم سے تو ملکہ بنی اسی سلطان کی بیٹی کو تو در بدر کرنا چاہتی ہے لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا تیرا یہ ناپاک ارادہ کبھی پورا نہیں ہوگا رضیہ آئے گی ہماری رضیہ ضرور آئے گی جس حکومت کے لالچ میں آ کر تیری موت کی بجا بنے گی آج وقت ہمارا ہے اممی بل ہمیں جو ہماری باتوں کا انسونا کرتے تھے جو ہماری فریاد بھی نہیں سنتے تھے آج ہمارے ایک اشارے پر ہمارے حکم کی تامیل کرتے وقت مہربان ہے ہم پہ اممی اور اب ہمیں اس سلطنت کا سلطان بننے سے کوئی بھی نہیں رو سکتا کوئی بھی نہیں اتنے بڑے بول مد بولیے میاں وقت کی فطرت کا کوئی بھروسہ دیں اس نے کبھی کسی سے بفا نبھائی ہے یہ کبھی کہیں ٹک کر نہیں رہا یہ کب پلٹ جائے کچھ بھروسہ دیں جب تک یاکوت شہزادی رضیہ کی موت کی خبر نہ لے آئے کچھ بھی یقین مت کیجئے کا میاں موسیقی 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 ہم جانتے ہیں یاکود کی رزیا کو مارنا آپ کے اتنا آسان نہیں تھا موسیقی اور آپ کی خاموشی کو کہ ہم یہ سمجھیں کیا براسیہ اس دنیا میں نہیں ہے ہم نے مار دیا ہوں کیا دیکھا امی ہم نے کہا تھا نا آپ یہ آپ کی تلوار پر اس رجیہ کا ہی خون ہے نا سلطان رکن الدین زندہ بار زندہ بار سلطان اہین زندہ بار زندہ بار سلطان رکن الدین زندہ بار زندہ بار کھڑے کھڑے مو کیا دیکھ رہے ہو شہزادی رزیا کی موت کا ماتم منا رہے ہو کیا جاؤ اور جا کر ہمارے بیٹے کی تاک پوشی کی تیاریا کرو آج سے یہی تمہارے آقا تمہارے سلطان تمہارے حکمراء ہیں جاؤ جاؤ یہاں سے جاؤ 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 موسیقی 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 م homme ہسلا بخش تیری محسی کی بغیر تو تو ایک پتہ بھی نہیں ہلتا ہے اس کا اینات کا یہ ہماری جنگ کی آنکھ لیے لڑائی ہے تیری رحمت پری تو ہم تو ہم اتنی دور تھکائے ہیں اب اپنی نحمت ہم پر کرم کر تاکہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو